اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پارہ نمبر تیرہ سورہ یوسف کے اندر اللہ تعالیٰ نبی سے کہہ رہا ہے قُلْ حَادِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِّيرَةٍ أَنَا وَمَنِ تَبْعَانِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِقِينَ آپ کہہ دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا راستہ ہے حَادِهِ سَبِيلِ یہ میرا راستہ ہے اگر کوئی پوچھے نبی کا راستہ کیا ہے آپ یہ آیت پڑھ سکتے ہیں ان کے سامنے یہ میرا راستہ ہے حَادِهِ سَبِيلِ اَدْعُوا إِلَى اللَّهِ میں اللہ کے طرف بلاتا ہوں میں توحید کے طرف بلاتا ہوں عَلَى بَصِيرَةٍ پُورِ علم کے ساتھ پُورِ یقین کے ساتھ پُوری دلیل کے ساتھ یہ ضروری ہے نبی کے راستے میں یہ جی شامل ہے دائیوں کے لیے بہت بڑی دلیل ہے یہ آپ دائی ہیں جذبہ ہے اللہ تعالی آپ کے جذبے کو قبول فرمائے اللہ آپ کے خدمت کو قبول فرمائے مگر آپ بصیرت کو مت چھوڑیے وہ آیت کا دوسرا حصہ جو ہے پُورِ یقین علم کے ساتھ کوئی بھی سوال آئے انشاءاللہ آپ کے پاس اس کا جواب حاضر رہے آپ روزانہ محنت کریں ہر دن محنت کریں ہر دن محنت کریں ہاں میں دو سال سے دے رہا ہوں میں دس سال سے دائی ہوں تو میں دائی بن چکا ہوں اللہ کی رسول صلی اللہ علم یہ دعا روز مانگتے ہیں اللہم منفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وززنی علما اے اللہ مجھے وہ علم دے جس سے فیدہ پہنچے اے اللہ مجھے وہ علم دے جس سے مجھے فیدہ پہنچے اور ساتھ میں کہتے ہیں اللہ میرا علم زیادہ کر روز ہر دن میرے علم میں اضافہ فرما رب ززنی علما یہ نبی کی دعا قرآن میں پیش کی گئی ہے اللہ کی رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن علم کی زیادتی کی ضرورت ہے تو ہم دائیوں کو نہیں ہیں ہر دن ہمارے سامنے نئے سوالات آتے رہیں گے نئے لوگ سوالات کریں گے ابھی میں یہ نماز پڑھ رہا تھا تو زبانوں کا مسئلہ چل رہا تھا جی زبانوں کا مسئلہ چل رہا تھا الگ الگ سوالات آپ جب میدان میں اتریں گے آپ کے سامنے سوالات سو پیسد آئیں گے ہر دن آپ کے لئے ایک نیا چالنج ہوگا اب اس وقت ہماری ذمہ داری کیا ہے اے اللہ اتنی محنت جتنی کرنی تھی میں نے کی ہے اب تیری ذات پر بھروسہ ہے توقلنا علی اللہ تجھ پر ہم نے بھروسہ کیا ہے تیرا کام کرنے کے لئے نکلے ہیں اے اللہ تو ہماری مدد فرما آپ دیکھئے دعوتی راستے میں کیسے اللہ کی مدد آتی آپ کی زندگیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا یہ خیر و برکت ہے دعوتی کام کی آپ دیکھیں یہ ایسے اپنے زندگی کے اندر انشاءاللہ بہرحال دوسری بات ہے اس کے اندر اللہ کے دین کی خدمت اللہ کے دین کی دعوت یہ نبی کا راستہ رہا ہے اور ہر اس انسان کا راستہ یہ ہونا چاہیے جو نبی کی اتبا کرتا ہے کس کا ہونا چاہیے قرآن کی آئیتے کہتے ہیں یہ میرا راستہ ہے اور جو میری اتبا کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں دنیا میں سب کو یہ کام کرنا چاہیے یہ رہی دین کی خدمت کیا بولتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کے لیے دنیا میں آئے تھے دوسری چیز ہم دعائیوں کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے اللہ عز و جل کون سے دین سے راضی ہے اس دنیا میں اور کون سے دین سے اللہ راضی نہیں ہے اللہ خود بول رہا ہے میں اس سے راضی ہوں میں اس سے راضی نہیں ہوں مجھے یہ پسند ہے مجھے یہ نا پسند ہے اللہ کہہ رہا ہے وہ کونسا دین ہے جو اللہ کو پسند ہے اور وہ دین کونسا ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے کونسا ہے صاف لفظوں میں ہے اللہ کو کرشنیٹی پسند نہیں ہے اللہ کو یہودی جیوش کا جو ہے وہ پسند نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو دین پسند ہے اللہ نے صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے اِنَّ الدِّينَ اِن دَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ اللہ کے پاس اگر کوئی دین ہے آپ کس مطلق پہ چل رہے ہیں کس مذہب پہ چل رہے ہیں وہ بعد میں اللہ کے پاس کوئی دین اگر اللہ کو راضی ہے صاف لفظوں میں قرآن میں کہا گیا ہے وہ اسلام ہے اسلام کو چھوڑ کر کیوں ہم دائی ہیں اسی لئے دائی ہیں کیونکہ اسلام کو چھوڑ کر آپ کونسا بھی دین اپنا لیں صاف لفظوں میں یہ کہا گیا ہے فَلَيْنْ يُقْبَلَ مِنْ وہ رد کر دیا جائے گا وہ قبول نہیں کیا جائے گا یہ ایک جذبہ ہمارے اندر ہو اور ہم اس جذبے کو لے کر چونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس دنیا کے اندر جتنے بھی عدیان ہے سب کو اللہ نے ریجکٹ کر دیا ہے ایک ہی دین اللہ کو پسند ہے وہ دین اسلام ہے اس لئے ہم اس دین کی خدمت کریں گے اس دین کی انشاءاللہ ہم دعوت کریں گے بات سمجھ میں آگئی